موسیقی یو سی سی کے مدے پر جس طرح سے دیش میں کٹرپنتھی سوچ کے لوگ اس کے ویرود میں اترے ہیں ویرود کرانے کی اور دھرنے پردرشن کرنے کی تیاری کی جاری ہے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے اس میں اب آپ دیکھیں کہ نوبل پروسکار ویجیتا امرسین وہ بھی میدان میں اترے ہیں اور یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ کس طرح سے ٹول کٹ کا ایک حصہ بن کر کام کر رہے ہیں مطلب وہ جو سی اے کے ٹائم پہ ٹول کٹ آپ کو نے دیکھی تھی کہ دیش کے اندر ایک آرٹی فیچل دنگا فساد کرانے کی پوری تیاری کی گئی شاہن باگ بنائے گئے جبکہ اس میں دیش کے مسلمانوں کا کوئی بھی نقصان نہیں تھا اب وہی ٹول کٹ پھر سے آتی دکھائی دے رہی ہے اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو نوبل پروسکار ویجیتہ ہیں جانے مانے ارث سے آسری امرسین وہ یو سی سی کو لے کر کیا بیان دے رہے ہیں آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں تو سمجھ میں آئے گا انہوں نے انگریجی اخبار دا ہندو میں بولا ہے اس میں لیک چھپا ہے انہوں نے کہا میں نے اخباروں میں لکھا دیکھا ہے کہ سمان ناغرک سہیتہ لاغو کرنے میں اب دیر ہی نہیں ہونی چاہیے ایسی مرکتہ پون باتیں کہی جا رہی ہیں ہم ہجاروں سال سے یو سی سی کے بغیر ہیں اور بھوش میں بھی اس کے بنا رہ سکتے ہیں یعنی پروفیسر جو ہے اس کو مرکتہ پون بتا رہے ہیں جبکہ دیش میں پروفیسر امرسین سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کو وہ مرکتہ پون بتا رہے ہیں وہ بنا یو سی سی کے لاکھوں ہجاروں سال بتا رہے ہیں کہ ہم جیتے آئے ہیں تو کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ دیش میں مسلم لڑکیوں کو نو سال میں ویوا کر دینا چاہیے وہ دس سال کی عمر میں گروتی ہو جائیں ماں بن جائیں کیا امرسین اس بات کو بڑھاوا دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہندو راشت کی ہی کیول وہ طریقہ ہو سکتا ہے جس سے راشت پرگتی کرے اور ان سوالوں کو ویاپک نجریے سے دیکھنا چاہیے نشت روپ سے ہندو دھرم کا استعمال یا دروپیوں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مطلب وہ یو سی سی کو ہندو دھرم ہندو راشت سے جوڑ رہے ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ اس یو سی سی پر دیش کا ماحول خراب کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں اور انہی کارنوں سے آپ دیکھئے کہ ہمارا دیش ہمیں سب پیچھے رہا ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کے ساجش کرنے والے لوگوں کے خلاف سرکار کیا کڑے قدم لیتی ہے اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر کے اندر سرکار اس یو سی سی کو لے کر آتی ہے تو کیا اس میں دیش کا فائدہ ہے یا دیش کے اندر پھر سے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ کو بتا دوں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب سی اے کا ویرود ہو رہا تھا اس سمجھ کو آپ یاد کریے جو سی اے ہے اس میں دیش کے کسی بھی مسلم کا نقصان نہیں تھا لیکن دیش ویرودی طاقتوں نے اس دیش کے کٹرپنتی لوگوں کو استعمال کیا اور ان کو سڑکوں پہ اتار دیا کیونکہ لوگ سوچتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں اور کئی پترکاروں نے یہ پوچھا جب ان سے جو ویرود میں سڑکوں پر بیٹھے تھے شاہین باگ بنے ہوئے تھے کہ بتائیے سی اے اے کا مطلب کیا ہے سی اے میں آپ کا نقصان کیسے ہے تو اس بارے میں کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس لیکن بس بیٹھے ہیں اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ بینا کسی نقصان کے کارن بھی اس کے بابجود بھی سڑکوں پر بیٹھ سکتے ہیں تو آج یو سی سی میں پھر سے وہی ماحول بنایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے دھرم کے آدھار پر جو ہم نے مسلم پرسنل لو بورڈ بنایا ہے اس میں نیم قائد قانون میں اور ہمارے دھرم میں دخل اندازی ہے اس کو قطعی سہن نہیں کیا جائے گا تو یہ دو وچار دھارہ دیش میں چل رہی ہیں اس کو لے کر کے مسلم پرسنل لو بورڈ نے بقاعدہ ایک کیو آر کورڈ بنایا ہے ایک جی میل آئی ڈی دی ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ اس میں اپنا ویرود پرکٹ کریں اور ویرود پرکٹ کر کے ویڈی آئیوک کو میل بھیجیں کیو آر کورڈ کو اتنی سبیدہ دی گئی ہے کہ آپ سکین کریے اور اس میں نو لکھ دیجئے اور اس کو آپ ویڈی آئیوک کو بھیج دیجئے ایک کروڑ مسلم لوگوں کا ویرود ویڈی آئیوک کو میل بھیجنا سندیس بھیجنا یہ لقش بنایا گیا ہے باقاعدہ مسجدوں میں جمعہ کی نماز کے بعد یہ کچھ کارکرتہ وہاں لگائے جاتے ہیں مسلم پرسنل لوگ بوڑ کے اور لوگوں سے فارم بھروائے جا رہے ہیں تو یہ تیاری ایک طرف چل رہی ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار نے ویڈی آئیوک کو اس یو سی سی پر رائے مانگی تھی تو پکش میں کتنے لوگوں نے میل بھیجا آئے اگر وہ سنکھیا آپ جانیں گے تو تاجب کریں گے اور اسی لیے لیکن آپ کو بتا دوں مسلم پرسنل لوگ بوڑ نے ایک بار جو بیان باجی کی ہے اس سے یہ دکھ رہا ہے کہ یہ پھر سے ایک بار تیاری میں ہیں کہ جس دن یہ یو سی سی کا بل لائے جائے یا اس کے بعد یہ جنتا کو سڑکوں پر اتاریں گے دیش کا محول خراب کرنے کی کوشش کریں گے حالانکہ جو کچھ بجوان ہیں سکولر سپ پر لیے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے آپ کو بتا دوں ایک پروفیسر ہیں اور انہوں نے اس معاملے میں بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھئے ڈکٹر فیاج احمد فیضی ہیں وہ اسلامی معاملوں کے جانکار ہیں انہوں نے کہا کہ سریعت اللہ یا پیغمبر کے دوارہ نرمت قانون نہیں ہے جس سریعت کی دعائی یہ لوگ دے رہے ہیں کہ سریعت سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی سریعت کے قانون کو مانا جائے گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سریعت جو ہے نہ تو محمد پیغمبر صاحب نے بنایا نہ وہ اللہ نے بنایا یہ لوگوں نے بعد میں بنایا اور اس لئے اس سے چھیڑ چھاڑ کا کوئی سوال نہیں ہے یہ دیش کے قانون کی بات ہے اور دنیا کے جتنے دیش ہیں ان سب میں ایک ہی قانون چلتا ہے کسی مولانا مولوی کے آپ کہنے سے ویواہ ہو گیا کیا ایسا ہوتا ہے جتنے بھی لوگ بھارت کے علاوہ ان دیشوں میں رہتے ہیں امریکہ ہے بیٹین ہے کہیں بھی جاتے ہیں آپ تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے مسجد کے مولوی کو بلایا اور نکاح کر لیا پھر اس نکاح کے آدھار پہ آپ کی جو پتنی بنی ہے اس کو آپ ویزا بنوا سکتے ہیں کیا ویدیش میں لے جا سکتے ہیں کیا پاسپورٹ میں لکھ سکتے ہیں کیا نہیں اس کے لئے آپ کو کوٹ کا سرٹیفیکٹ کیا وشکتہ ہوتی ہے اور آپ کو بتا دیں یہ سارے دیشوں میں لاغو ہے لیکن وہاں کوئی نہیں بولتا بھارت میں تشٹی کرن کیا گیا ہے کونگریس کے دوارہ 65 سال کے اندر میں رہنے کے باوجود جتنی سویدھائیں اس وشیش ورک کو دی گئی وہ کیول ووٹ لینے کے لئے دی گئی اور تشٹی کرن کیا گیا تو اس کے قارن ان کو لگتا ہے کہ ہم اس سرکار کو جب چاہے جھکا سکتے ہیں کونگریس نے تو تشٹی کرن اتنا کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے دوارہ جب شہوانوں کے کیس میں ان کو گجارہ بھتہ دینے کا عادیس دیا سپریم کورٹ کے عادیش کو ہی پلٹ دیا اس کے بعد سے سماج کو یہ لگنے لگا مسلم پرسنل بورڈ کو یہ بلکل دکھ گیا کہ ہم سرکار کو تھوڑا سا دباؤ بنا کر تھوڑا ویروت کر کے اور ہم اپنے فیصلے منوا سکتے ہیں اس کے بعد سے ہونسلے بڑھے اور ہم نے دیکھا کہ جب بھی کبھی کوئی سماج میں کوئی بات ہوتی ہے یہ سڑکوں پہ اتر جائیں گے ایک بھیڑ تنتر اپنی بات کو منوا کے لے جائے گا ان کو لگتا ہے وہ بھیڑ تنتر کے مادیم سے اب پھر سے یہ اپنی مانگ کو منوا سکتے ہیں لوگ ادھارن دیتے ہیں کہ دیکھئے سی اے کے ٹائم پہ بھی ہم نے بھیڑ بھڑکا ویروت پرکرسن کیا اس کے قارن سے دیکھئے اس کو ایمپلیمنٹ نہیں ہو پایا ہے تو ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوا ہے ابھی تک اسی طرح کرسی بھی لائے ان کو واپسی کرا دیا ان کو لگتا ہے کہ سرکار کو جھکانے کے لیے بھیڑ تنتر کا پریوک کیا جا سکتا ہے سرکار کو جھکایا جا سکتا ہے اور اسی لیے مسلم پرسنل لو بورڈ یہ تیاری کر رہا ہے اور اس میں جو بندو لکھے گئے ہیں وہ ایسے آپتی جنک ہیں اس میں کہا ہے کہ دیکھئے ہماری سریعت سے کھچڑ چاڑ ہو رہی ہے بے سک وہ کسی کے بھلائی کے لیے ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ صاحب اس میں بہت ساری کھامیاں ہیں ہندووں میں بھی کئی طرح کی ریتی نواج ہے شادی ویوا کے عیسائیوں کا الگ ریتی نواج ہے تو پھر ہمارے اوپر کیوں لاغو کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں اور کھل ملا کر اس میں ویروت کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے ایسا دکھائی دے رہا ہے تب پھر سرکار اس پر کیا کرے گی اگر یہ ویروت پردرشن کرنے پر اتریں گے تو پھر سرکار کے پاس راستہ کیا ہے اصل میں میں بتاؤں موڈی جی نے جو یہ بھوپال میں گھوشنا کی تھی یو سی سی کو لے کر انہوں نے تب ہی اس بارے میں اسحارہ کر دیا تھا کہ سپریم کورٹ نے ہی یو سی سی کے لیے کئی بار آگرے کیا ہے جب بھی کبھی اس طرح کے معاملے کورٹ میں پہنچتے ہیں جہاں سریعت کا حوالہ دیا جاتا ہے تب کورٹ کہتی ہے کہ سریعت سے نہیں یہ دیش سمیدان سے چلے گا اور اس لئے سرکار کو کورٹ کے دوارہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ سگر اتی سگر یو سی سی کو لائیے کئی راجوں میں اس کی شروعات ہو چکی ہے اترا کھنڈ میں پورا وہاں سمیتی بنا کر اس کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کیا جانے کی تیاری ہو گئی ہے اور جب وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اسی کے آدھار پر کیندر سرکار بھی کہا جا رہا ہے کہ مانسون ستر میں ہی اس یو سی سی کو لے کر آنے کی پوری تیاری ہے اس کی اور مانسون ستر میں اگر نہیں لائے تو سیت کالن ستر میں تو نشت روپ سے لائے جائے گا کچھ لوگوں کا راجنیتک لوگوں کا جانکاری کا کہنا یہ ہے کہ اس کو سیت کالن ستر میں لائے جائے تو زیادہ اچھا رہے گا دو ازار چوبیس کا جو لوگ سوا چناؤ ہے وہ اس کے آس پاس رہے گا اگر مسلم سماج سڑکوں پہ اترے گا تو اس سے ہندووں کا دروی کرن ہوگا اور دروی کرن کا ہونے کا لاب بھارتی جنتہ پارٹی کو ہمیشہ ملتا ہے تو کچھ راجنیتک دل اسی لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یو سی سی پر جو یہ مدہ کھڑا کیا گیا ہے یہ کیول دوہزار چوبیس میں ہندووں کو دروی کرن کر کے ووٹ لینے کیلئے کیا گیا ہے یہ پاس ہوگا کہ نہیں اس کو لے کر ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس پونڈ بہمت نہیں ہے تو یہ پاس ہوگا کیسے تو اس لیے جو راجنیتک دل ہیں اس میں جو بسپا ہے اس کی مایاوٹی ہیں اور کئی ایسے دل ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو راجنیتک مدہ ہے یہ تو راجنیتک مدہ ہے تو اگر یہ راجنیتک مدہ ہے تو مسلم پرسنل بورڈ جو ہے اس کو دماغ لگانا چاہیے کہ بھئی بی جے پی کو کیوں فائدہ پہنچا رہے ہو گھر میں شانت بیٹھو لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہوگا نہیں ویروت کرنے کے لیے ویروت کرنا ہے چاہے اس میں جنتہ کچھ کہہ رہی ہے کہ نہیں کئی سارے نیو چینل شوشل میڈیا ہر پلیٹ فارم پر جو دیش کے مسلم ہیں خاص طور پر مہیلہ ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی سمان ناغرک سنیتہ لاغو ہونے کے بعد جو سریعت کے انسار ابھی لاغو ہے مسلمانوں پر دیش میں بھارت میں وہ ختم ہو جائے گا پھر قانون جو دیش کی ہندو کی لڑکی کے لیے ہے کہ اس کی عمر بیس سال اکیس سال ہو وہی مسلم کی بچی بھی ہو آپ کا کیا کہنا ہے تو جو پڑھنے والی بچیاں ہیں جو گاؤں میں رہنے والی بھی مسلم مہیلہ ہیں وہ بھی کہتی ہیں ہاں بچی کی عمر بیس سال تو ہونی ہی چاہیے کیونکہ سب کو بتا ہے شادی ہوگی تو کل کو لڑکی گروتی ہو جائے گی اور پھر ایسے بہت سارے کیس ہیں کہ کم عمر میں یدی کوئی لڑکی گروتی ہوتی ہے دس سال عمر ہے بارہ سال عمر ہے تو اس کی مرتیو کے چانس بہت زیادہ ہیں اور یہ جو ماتر مرتیو در ہے اس میں آپ دیکھیں گے مسلم سماج کی لڑکیاں بہت زیادہ ہیں اور اس لئے کئی بار مہیلہ آئیوگ نے اس کا آگرہ کیا ہے کوٹ سے آگرہ ہوا ہے کئی انجیو نے اس کا سنگٹن نے کہا ہے کہ بھئی اس میں سرکار کو قانون لانا چاہیے اور اس لئے سرکار یہ قانون لانا رہی ہے کہ جس کے قارن نہ تو کہیں کوئی آرکشن ختم ہوگا نہ کسی کے دھرم پر کوئی پرہار ہے کیول اور کیول سرکار نے کئی بار کئی پلیٹ فارم پر کہا ہے کہ اس میں لڑکی کی بیوہ کی عمر لڑکا ہو یا لڑکی سب دھرموں کے لئے سمان ہوگی تلاک لینے کی پدتی سب کے لئے سمان ہوگی کہ کوٹ کے جریعے ہی تلاک ہوگا کوئی پنڈت ہو کوئی چرچ کا پادری ہو یا کوئی مولانا ہو وہ آپ اس کے سامنے اگر تلاک کہہ دیتے ہیں اور مسلموں میں تو یہ چھوٹ ہے کہ گھر میں ہی آپ نے تین بار تلاک بول دیا تو تلاک ہو گیا یہ نیم ختم ہو جائے گا کوٹ سے ہی سب کو تلاک لینا ہوگا کیونکہ کوٹ میں جب آپ تلاک کی اپلیکیشن لے کر جاتے ہیں میں نے کئی معاملوں میں دیکھا ہے کہ چار سے پانچ سال بھی جج صاحب کئی بار سمیں دیتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ تلاک لینے کا من میں آ گیا ہے تو کوٹ کا چہری میں بار بار پتی پتنی ملیں گے تو ان من پریورتن ہو سکتا ہے اور کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ من پریورتن ہوتا ہے تلاک لینے کا وچار کر کے کوٹ میں آنے والے لوگ دو تین چار سال بعد بچے اور پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے واپس سے ملنے کی زمباونا ہے اور اس لئے اس سمان ناغرک سہیتا کو لاغو کرنے کی پہل بھارتی جنتہ پارٹی جو کرنے جا رہی ہے اس کا سواگت مسلم سماج کی طرف سے بھی کافی ہو رہا ہے مٹھی بر کٹرپنتی لوگ مسلم پرسنل لو بورڈ یہ کیول بیروز میں اتر رہے ہیں کیونکہ ان کی راجنیٹی اس کارن سے چلتی ہے ان کو لوگ فنڈ کرتے ہیں ان کو چندہ دیتے ہیں ان کی دکان چلتی ہے ایسا کہنا عارف محمد خان کا ہے جو کیرل کے راجعپال ہیں اور انہوں نے اس پر کہا ہے کہ ان کے تو یہ بیروز کرنے ہی ہیں کیونکہ ان کی دکان بند ہو جائے گی آج طلاق کے بعد نکاح کے لیے مولانا مولویوں کے پاس جاتے ہیں لوگ پھر وہ کوٹ میں جائیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی کل ملاکر کے جو انٹلیکچول لوگ ہیں مسلم سماج کے وہ یو سی سی کے پکش میں ہیں عدیتر مسلم سماج یو سی سی کے پکش میں ہیں مٹھی بر لوگ کیول اس کے بیروز میں ہیں جن کو یو سی سی کے نام پر لوگوں کو بھڑکانا ہے بندے ماترم